السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد خان کی جانب سے جی ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے اور وہ تمام لوگ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ کپتان کمزور وکٹ پر چلا گیا ہے کپتان پیچھے ہٹ چکا ہے یا پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے خان آج ایک دفعہ پھر فرنڈ فٹ پر آیا ہے اور خان نے خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم ہیں اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور آج پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ یہ جو پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جتنے پرچے درج ہو رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے اور یہ سارے کے سارا نون لی کی حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم کر رہی ہے اور اسی طرح آج حکومت کی جانب سے بھی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دی گئی یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کلین چٹ دے دی گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے اور آج پھر قومی اسمبلی کے اندر خاجہ آصف نے بھی کہا کہ جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ فوج نے گرفتار نہیں کیا فوج کا اس سے کچھ بھی کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے رینجر نے ہمارے کہنے پر یعنی پولیس کے کہنے پر سویلین گورنمنٹ کے کہنے پر نیب کے کہنے پر فسیلیٹیٹ کیا ہے یعنی عمران خان کی گرفتاری کو رینجر نے فسیلیٹیٹ کیا ہے ہم نے مدد مانگی ہے تو انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے اندر ہماری مدد کی ہے فوج کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لہذا یہ جو ایک جنگ تھی جو بظاہر ایک جنگ بنائی گئی تھی کہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ تو لہذا اب اسٹیبلشمنٹ تو ہو گئی ہے سائیڈ پر اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت بڑی اور پی ڈیا نے بہت بڑی گلتی کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سائیڈ پر ہو گئی سارا بوجھ سارا گند اپنے اوپر لے لیا اور عمران خان نے ایک بڑی پوزیٹیو یعنی اس وقت جو عمران خان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی جنگ اپنی جنگ سیاستدانوں سے ہٹا کے سیاست پر جو مرکوز کرنے کے بجائے اپنی جو تنقید ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر کرنا شروع کر دی لہذا عمران خان کے لیے زمین تنگ ہو گئی حالات مشکل ہو گئے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بیانیاں بناوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ مزید جارہانہ ہو گیا اور اس کا نتیجہ نو مئی کی شکل میں نکلا خیر وہ نو مئی تو ہو گیا اب اب خان نے دوبارہ فرنٹ فٹ پر آنے کا فیصلہ کر لیا ایک تو خان نے یہ کہا نا کہ پندرہ ہزار گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور پندرہ ہزار گرفتاریاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں چوبیس کروڑ آبادی ہے خان نے کہا چوبیس کروڑ آبادی ہے ملکی چوبیس پچیس کروڑ رہتے ہیں لوگ پندرہ ہزار اگر گرفتار ہو گئے ہیں تو باقی پیچھے ہٹ جائیں تو خان نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹنے والا آپ بھی پیچھے مت ہٹیں پندرہ ہزار گرفتاریاں ہو گئے ہیں کہ پورا ملک گرفتار نہیں ہو گیا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اب میں پیچھے ہٹ گیا یا آپ لوگ ڈر گئے تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اس کے علاوہ خان نے آج بڑی جارہانہ تقریر کی اس حوالے سے بھی انہیں کہا مجھے پتہ ہے کہ آلہ عدلیہ پر بہت پریشر ہے ججز کو بھی نامعلوم نمروں سے دھمکی امیز فون کالز آ رہی ہیں کہا یہ ججز جو بے بس ہیں یہ ججز جو فیصلہ نہیں کر پا رہے اور ٹائم دیتے جا رہے ہیں اور ایونی عمران ریاض کا کیس آپ دیکھ لیں اوکی چیف جسٹس آ کے کہتے ہیں کہ اب میں وقت دوں گا اب میں وقت دوں گا دیکھتا ہوں کیسے نہیں عمران ریاض کو لے کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر ان کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ وی لاغ کرتے ہیں جی تو وہ ویوز لیتے ہیں تو جی خود ہی چھپے ہوئے آئی جی نے کہہ دیا تو یہ ساری جانی بے باس سیاد لیا اس پہ عمران خان نے کہا کہ جو ہے وہ نامعلوم نمروں سے کالز آتی ہیں ججز بھی جو ہے وہ پریشر آئی سے ہیں اور پھر خان نے کہا کہ یہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں جو پارٹی نہ چھوڑے تو اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری عورتوں اور بچیوں کو اٹھا لیں گے ایک ٹکٹ ہولڈر کا پیغام آیا کہ انہوں نے میرا کاروبار بند کر دیا ہے اب یہ لوگ میری فیملی تک پہنچ گئے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری بیٹی کی کہاں شادی ہو دی ہے میں نے کہا اگر پریشر تمہاری برداش سے باہر ہے تو پارٹی چھوڑ دو وہ کہتا ہے مجھے میرے علاقے کی عوام نے کہا ہے پارٹی چھوڑ دی تو ووٹ نہیں دیں گے ووٹ والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ نظیر جٹ صاحب کی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر آپ نے سنی ہوگی انہوں نے کہا میرے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ووٹ عمران خان کے ٹکٹ کو دینا ہے اگر عمران خان کا ٹکٹ تم لے آتے ہو تمہیں ووٹ دے دیں گے ادروائز ووٹ والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر خان نے کہا خان نے کہا دنیا کی تاریخ کا ہر یزید اور ڈکٹیٹر خوف سے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے لہذا یہ خوف پھیلا کے دس پندرہ ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے میڈیا پر پابندی لگا کے یہ لوگ سمجھتے کہ پوری قوم کو یہ ڈھرا لیں گے تو خان نے آج بڑا واضح پیغام دیا بڑا اگریسیو پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے میرے سیکیورٹی کے ہیڈ کرنل آسم کو اگواہ کر لیا ہے میری سیکیورٹی کی گاڑیاں پکڑ لی ہیں سب سے زیادہ خطرہ تو میری جان کو ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں خان نے کہا آپ کو کیا لگ رہا ہے یعنی یہ ایک تفہہ معجوزی تو تھی پچھلے تین چار دن بڑے انزائٹی ڈپریشن بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیا کہ کیا ہوگا کیا بنے گا تو میں نے کہا ایسے نہیں پارٹیاں ختم ہوتی سیاست ایسے ختم نہیں ہوتی مزاق نہیں ہے ایک شخص کی ستائیس سال کی مینرت ہے ملک کا پاپولر لیڈر ہے مزاق والی بات نہیں ہے کہ نو مئی افسوسناک واقعہ تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی نو مئی کا جو واقعہ ہے عمران خان کا ایک الگ موقف ہے جو ہے اداروں کا ایک الگ موقف ہے لیکن بیچ میں درمیان میں بھی تو کوئی واقعہ ہے نا درمیان والی بھی صورتحال ہے اب ایک شخص کو مکمل طور پر جو ہے بند کر دیا جائے لوگوں کو بار بار گرفتار کیا جائے تو پھر جو ہے کہا جائے کہ کمزور ہوگی یا پارٹی کوئی مستقبل نہیں ہے تو ایسے پارٹیاں کمزور نہیں ہوتی نہ پیپس پارٹی اس طرح کمزور ہوئی تھی نہ نواز شریف کمزور ہوا تھا چوتھی دفعہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیراعظم بن گئے تو ایسے تو پارٹیاں نہیں ختم ہوتی تو آج خان نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہیں اور ہر طرح دنیا کی تاریخ کا ہر یزید اور ڈکٹیٹر خوف سے کنٹرول کرتا ہے تو لہٰذا آپ کو خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مضبوط حکومت تو وہ نہیں ہوتی جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو یہ میرے خیال سے پاکستان کے کیس میں تو اس پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے کیس میں اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ کھڑی ہو تو حکومت تو نہیں چلتی ہے ایک ہفتہ بھی لہٰذا پاکستان کا سیناریو ڈیفرنٹ ہے ادربائی تو خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت مضبوط نہیں ہوتی پاکستان کے اندر خیر اگر آپ کی میجورٹی بلکل جو ہے وہ دو سیٹوں کی ایون آپ نے نوے دن والی جو مدت ہے یہ جو آپ کا ابوری سیٹ اپ ہے انٹیرم سیٹ اپ ہے اس کی مدت گزر چکی ہے اس کے باوجود یعنی طاقت ہے پیچھے تو وہ کھڑے ہیں لہذا پاکستان کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا گلت کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہی بڑی طاقت ہے اور اس کے علاوہ خان نے آج کہا کہ جو ہے میں نے کبھی کسی کی گلامی نہیں کی یعنی کبھی کسی کی گلامی نہیں کی میں تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا آدمی ہوں میں کبھی کسی کی گلامی قبول نہیں کرو گا خانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ناک سے لکیریں نکلوائیں گے جھکنے پہ مجبور کر دیں گے ٹرا دیں گے تمہیں توڑ دیں گے ہاں نے کہا جو بھی ہو جائے نہ حالات جس نہج پر بھی چلے جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی سے معافی مانگوں یا میں جھکوں تو یہ جناب معاملہ ہے ایک اور جو ہے وہ کل آزم نظیر طارد صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے اس سے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا وہ آرڈی اپیل کر چکے ہیں تو آج اس کی توسیر دوبارہ وزیر قانون نے کر دی ہے وہ کہتے کہ نئے قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں سمیت سینکڑوں افراد کو فائدہ ملے گا وزیر قانون آزم نظیر طارد کی فضاحت میری بات کا گلت مطلب لیا گیا تھا وزیر قانون لیکن گلت مطلب تو نہیں تھا کل انہیں بڑا واضح کہا تھا ان کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک دفعہ اپیل کا حق ہوتا ہے یہ اپیل کا حق آرڈی استعمال کر چکے ہیں لیکن آج انہوں نے نکھا ہے کہ ان دونوں کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کل زرداری صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور جنوبی پنجاب سے اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ پیپرز پارٹی کا حصہ بنیں گے خان نے آج نئی پارٹی کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یہ نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اکیلی کوئی بھی پارٹی ان کی جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی لہذا یہ کنگ میکر پارٹیاں بنا رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان پارٹیوں کے اندر شریک ہوں گے خیر حکومت بلکل بے بس ہے وہ گھٹنوں پہ آئیو بھی ہے اور بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے کسی ٹیررس کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کرتے لیکن نوبت یہ آ چکی ہے نوبت یہ آ چکی ہے کہ آج شہباز شریف نے کہا جو ہے آئی ایم ایف آخری سہارہ ہے آئی ایم ایف ہمارا آخری سہارہ ہے برباد ہو جائیں گے ہم لٹ جائیں گے کوئی اثرہ نہیں ہے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک درمیان میں بھی کوئی اثرہ نہیں ہے ماں سوائے آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف ہمارا آخری سہارہ ہے اور قانون کے مطابق اگر تو ملک چلاتے ہو پھر پیسے دیں گے ورنہ جس طرح تم پارٹیاں کرش کرنے میں لگے ہوئے ہو جس طرح سے عدم استقام ہے جس طرح سے آئین کا مزاک اڑ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو پیسے دیں تو یہ تمام طرح جی معاملہ ہے بڑے سارے لوگ ابھی تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کرنا چاہتی ہے ابھی جو کہتے ہیں کہ ابھی گیم باقی ہے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے خان آج پھر فرانٹ فوٹ پہ آ چکا ہے اور خان کا یہی اگریسیف سٹائل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خان سروائیو کرے گا اور ملک آگے بڑے گا اپنے رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان زندہ بار